بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جزوان عباسی اور آج ہم بات کریں گے شہر اقتدار کے ایک ایسے واقعے پر ایک ایسے کیس پر جو کہ ڈاکٹروں کی اور حسبتال کی مبینہ غفلت کی وجہ سے پیش آیا میرے ساتھ دوست جو میرے ساتھی دوست موجود ہیں عزیزیاد آج ان سے بھی ہم اس حوالے سے گفتو کریں گے اور ان سے بھی مختلف جو ایشیوز ہیں نینی ہسپیٹل کے حوالے سے وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے ناظرین آج سے چند ماہ قبل قائدیازم انٹرنیشن ہسپیٹل کے عملہ کی گفلت کی وجہ سے ایک بچہ جس کا نام عویس تھا وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا عویس کے جو والد تھے وہ آور سیز میں مقیم تھے اور انہوں نے میں آپ کو اس جو سٹوری ہے جو یہ کیس ہے اس کے پسے منظر میں آپ کو تھوڑ سے میں ڈیٹیل بتاؤں گا کہ عویس کو موروں کی تکلیف تھی عویس کا چیک اپ بھی ہو رہا تھا مختلف ہسپیٹلز میں جب اس کو قائدیازم انٹرنیشن ہسپیٹل کا بتایا گیا وہ قائدیازم انٹرنیشن ہسپیٹل میں گیا تو اس کو انہوں نے بتایا کہ آپ کو ہم ٹریٹمنٹ دیں گے اور ٹریٹمنٹ کے بعد ہم آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور پانچ دن کی ٹریٹمنٹ قائدیازم انٹرنیشن ہسپیٹل میں تقریباً ساڑھے نو لاکھ روپے کا جو بل بنا ان کا اس دورانیے میں انہوں نے لیا اور اس کو ٹریٹمنٹ جاری رک ہوئے تھے پانچ دن کے بعد جو ڈاکٹر اشفاق ہیں برگیڈیر اشفاق انہوں نے جو اس کے جو ساتھ وہاں پر اٹیننٹ تھے عویس کے ساتھ ان کو انہوں نے کہا کہ آپ کے بچے کی جو صحت ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی یہ جو ٹریٹمنٹ ہم دے رہے ہیں موروں کی وجہ سے یہ بچہ اپنی جو ریکاوری ہے وہ نہیں کر پا رہا تو ہم اس کا آپریشن کریں گے اور آپریشن صرف دو تین گھنٹے گیا اور آپ کا بچہ دو تین گھنٹوں میں ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد ان کے جو والدین تھے ان برطانیہ میں مقیم ہیں اور سیز پاکستانی ہیں ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کا آپریشن اگر آپریشن بنتا ہے تو آپریشن کر دیں تو آپریشن کے لیے انہوں نے پھر رکم مانگی کائجازم انٹرنیشنل ہسپیٹل نے اور کائجازم انٹرنیشنل ہسپیٹل میں ڈاکٹر اشفاق سمیت ڈاکٹر بشرا نومان اور ڈاکٹر عمر یہ چار ڈاکٹر ان کے ساتھ رابطے میں تھے ناظرین جب آپریشن ہو چکا آپریشن کے بعد جو اصل جو ایک افسوسناک صورتحال ہمارے سامنے آئی جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بچے کو دو گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا کہ بچے آپ کا بلکل ٹھیک ہو چکا ہے اور آپ تھوڑی دیر کے بعد ملاقات بھی کر سکتے ہیں لیکن دو گھنٹے گزرنے کے بعد ایک ڈاکٹر بشرا جو کہ بائر آئی اور انہوں نے آ کر جو اس کے ساتھ جو بچے کے جو برسات ہیں ان کو بتایا کہ آپ کے بچے کی حالت تشویشناک ہے اور ہمیں چھ بوٹل خون کی چاہیے اور انہوں نے خون بھی مینج کر لیا پھر اس کے بعد شام کے وقت انہوں نے کہا کہ آپ کے بچے کو ہم نے وینٹی لیٹر پر کر دیا ہے آپ کے بچے کی جو تشویشناک حالت ہے تو وینٹی لیٹر پر اس کو ٹریٹمنٹ دیں گے اور وہ ٹھیک ہو جائے گا ناظرین دو دن وینٹی لیٹر پر رہنے کے بعد دو دن کے بعد جو ڈاکٹر بشرا ہیں وہ باہر آئیتی ہیں اور جو اس کے برسات ہیں بچے کے جو ویس کے جو برسات ہیں ان کو انہوں نے بتایا کہ آپ کا بچہ وفات پا چکا ہے ناظرین یہاں پر جو ایک اہم بات یہ کہ پہلے آپریشن ہوا پھر آپریشن کے بعد اس کے ٹریٹمنٹ کی بات کی پھر اس کو بلڈ دیا اور پھر اس کے بعد اس کو وینٹی لیٹر پر رکھا اور پھر اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ ڈیتھ ہو چکی ہے ڈیتھ کے بعد انہوں نے جب بچے کو ان کے عرصہ کے حوالے کیا تو بچہ سانس لے رہا تھا اس کے بعد جب وہ اس کو لے کر گئے کبر کھو دی گئی پھر ساری جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ انہیں اپنایا اس پر عمل کیا تو ڈاکٹرز نے جو کائجازم انٹر بشرا ہے خاص طور پر انہوں نے بچے کے جو برسہ ہیں ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ کا بچہ ہمارے ڈاکٹرز کی غفلت کی وجہ سے اس کی شریان کٹ چکی ہے اور اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں پیمز ہاؤسپیٹل میں آپ نے سارا منیج کر لیا ہے اور پیمز ہاؤسپیٹل میں ڈاکٹر ساجن نظیر پھٹی جو کہ آپ کا اس کو تمام چیزوں کو دیکھیں گے ناظرین یہ واقعہ تھا اس کو آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں میں اپنے دوست قاضی زیاد سے اس حوالے سے بات کروں گ قاضی صاحب شہر اقتدار کے ہسپیٹلز میں آئے روز اسی طرح کے واقعات ہمیں نظر آ رہے ہیں قائدی اعظم انٹرنیشنل ہسپیٹل کا جو یہ واقعہ ہے ایک انسانیت سوز جو عمل ان کے ڈاکٹروں کی طرف سے کیا گیا کیا کہیں گے اس حوالے سے شکریہ رزوان صاحب یہ اپنی نویت کا انوکہ واقعہ ہے وفاقیدار حکومت میں آج تک اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہوئے کبھی نیجی ہسپیٹل میں یا سرکاری ہسپیٹل میں کہ ایک بندے کی ڈیت نہیں ہوئی اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی ڈیت ہو چکی ہے اور آپ اس کو لے جائیں سٹوری آپ نے پوری بیان کی سکرین پر ایف آئی آر بھی چل رہا ہے اور یہ ویڈیوز بھی چل رہے ہیں بچے کو وینٹی لیٹر سے اتار کے جب والدین کو کہا گیا کہ ان کی ڈیت ہو چکی ہے وہ جب آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی تو سانسیں چل رہی ہیں تو انہیں کہا اس کی تو سانسیں چل رہی ہیں انہوں نے کہا نہیں جی یہ ونٹیلیٹر پہ مصنوع اکسیجن کی وجہ سے ان کی سانسے چل رہی ہے ابھی ان کی ڈیتھ ہو جائے گی کرتے کرتے یہ کوئی دو تین چار گھنٹے میں اس کی کوئی ایسی قفیت نہیں ہوئی کہ مطلب اس کی ڈیتھ ہو گئی ہو تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے آپ اس کو چیک کریں بہرحال پھر وہ پنز میں یہ سارا سیٹ اپ کا جیازم انٹرنیشنل والوں نے ادھر بات کی اور مینیج کروائی اور ادھر لے گئے صحیح مسئلہ یہ ہے اصل کہ کادیازم انٹرنیشنل ہسپیٹل کا ایک نام ہے پورے کے پی کے میں بھی پنجاب میں بھی کشمیر میں مری یہ لوگ سارے کادیازم انٹرنیشنل ہسپیٹل کو بڑا ہسپیٹل سمجھتے ہیں لیکن کادیازم انٹرنیشنل ہسپیٹل جب بن رہا تھا تو یہ ہسپیٹل نہیں یہ کمرشل پلازے کے طرز پہ بنائے جو کہ ناظرین کو آج تک اس کا علم نہیں ہے اس کا ایک ایک روم بیٹ سمجھ جو ہے اس میں عام لوگ جیسے میرا آپ کوئی اور بزنسمن ایک ایک روم انہوں نے انویسمنٹ پیسے ایڈوانس میں دیئے کمرہ بنا اور اس بیڈ میں آج تک یہ ففٹی پرسنٹ ان کو مل رہا ہے جو مریض آتا ہے اور ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ آہ ہسپیٹل لے رہا ہے تو ایک تو مریض آلریڈی دو جگہ پہ تقسیم ہے ایک آم کاروباری بندہ پیسے لے رہا ہے ایک آسپیٹل بھی لے رہا ہے یہ گورک دندہ اس وقت سے لے کر آج تک جا رہی ہے اور اس پہ اس وقت کے پی ایم ڈی سی پاکستان میڈیکل کونسل جس وقت تھا ایک اپلیکیشن گئی ہے کیس آیا تو اس میں جالی ڈاکٹر جو ہے جن کی ڈگریان جالی تھی اور ان کو پکڑا گیا تھا اور اس پہ باقیدہ کاروائی ہوئی تھی اور اس میں ٹکنیشن بھی موجود تھے جو ٹکنیشن اپریشن کر رہے تھے نہ کہ وہ سرجنت تھے وہ ٹکنیشن اپریشن کرتے تھے ابھی بریگڈیئر اشفاق یا یہ جو بھی ہے ڈاکٹر بشرا ڈاکٹر یہ جو بھی ہے یہ پی ایم سی کا کام ہے کہ ان کی ڈگریان پہلے چیک کرے کہ یہ ڈاکٹر ہیں کے نہیں ہیں کیونکہ ایف آئی آر میں درجہ ہے کہ ان کی جو اپنا گردے جو ہے وہ بھی ڈیمیج تھا اس کی جو پسلیاں پسلیاں تھی وہ بھی ٹوٹ شکی تھی کیونکہ جب پیشنٹ کی جو میری ذاتی جو بطور ہیلتھ ریپورٹر میرا اندازہ ہے کہ جب اس کی سانس گرنے لگی سانس ہے تو جب آپ پمپنگ کرتے ہیں تو اس میں گردہ اور ایک پسلیاں جو ہے اس کو آپ بڑا زور دے رہتے ہیں ڈاکٹرز کرتے ہیں صحیح تو میں بھی امکان ہے کہ یہ اس وقت جو ہے اس کی پسلیاں جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہوں گی کیونکہ جب اکسیجن آپ کا کم ہو رہا اور پھر اس کو بحال کیا گیا بہرحال جو جس غفلت کا مظاہرہ کیا گیا ہے اس پہ پی ایم سی کو ایکشن لینا چاہیے لیکن رزوان صاحب اچھا قائد صاحب اس میں جو آپریشن کیا گیا آپریشن انہوں نے موروں کا کرنا تھا لیکن اس کے انگوٹھے اس کی جو سائٹ کی جو پوری جلد ہے دل سے یہاں سے اس کی جو کٹنگ کی گئی ہے اس کا کیا کیا کہیں گے اس وقت انٹرنیشنل میں کوئی ایک ایسا شخص تھا جو پکڑا گیا تھا جس کوئی پاس نہ ڈگری تھی نہیں اس کے پاس کوئی اس طرح کوئی سرٹیفکیٹ تھا جس کو کٹنگ کے لیے بلایا جاتا تھا کوئی آپ کے پاس اس حوالے سے انفرمیشن ہے بلکل یہ یہ اب بھی ہو رہا ہے اب بھی اگر قادی اعظم انٹرنیشنل ہسپٹل کے تمام عملے کو جو جو آپریشن کا عملہ ہے ان کے جو ٹکنیشن ہیں ان کے جو سرجنز ہیں ان کے ڈگریہ اور ڈپلو میں پی ایم سی چیک کرے تو وہ ان میں زیادہ تر جالی ہی نکلیں گے کیونکہ دیکھیں نا اس ابھی یہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں سامنے آپ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو جتنی کٹنگ ڈالی جا رہی ہے اور یہ یہ جو اس کی جو مین وین تھی جو بلٹ کی اس کی کٹنگ کی وجہ سے مختلف جگہ پہ میرے ذاتی اندازہ ہے کہ اس کو بند کرنے کے لیے مختلف جگہ پہ پھر کٹ مارے جا رہے تھے اور اس کو خون کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن وہ ناکام رہے ہیں اور جس طرح وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی ڈیت ادھر ہی ہو جائے گی اور ادھر سے یہ سارا معاملہ بند ہو جائے گا لیکن وہ ہوا نہیں اور لوائکین کے ساتھ جو ہے سارے پروف آگئے اب ایف آئی آر بھی درج ہو چکے اور پاکستر میڈکل اس میں درخواست بھی موجود ہے ناظرین اس حوالے سے ہم مزید اگلی جو ہماری جو ہوگی کسٹ ہوگی ہم اس میں مزید ہم اس میں ڈیٹیل دیں گے اور اس میں کوشش کریں گے کہ ہم جو اس کے ورساہ ہیں جو بچے کے جو والد ہیں ان کو بھی کوشش کریں گے ان کو بھی مدعو کریں گے یہاں پر ان کی بھی جو کہانی ہے جو ان کی بھی دردبری جو سٹوری ہے وہ بھی ہم سنیں گے ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزبان رضوان نباسی کو اجازت دیں اللہ حافظ